موسیقی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو پیشنگوئی کی تھی انیس سو سات میں وہ نظم انیس سو سات کی ہے دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب درے کا میار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاکِ رازو کوئی آشیانہ بنے کا ناپائیدار ہوگا وہ تہذیب خودکشی کر چکی ہے وہ تہذیب مر چکی ہے آج جو کچھ ہے وہ ان کا تمدن ہے تہذیب نہیں ہے فیملی سسٹر ٹوٹ چکا ہے شادی کا انسٹیوشن ختم ہو چکا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے اکثر کو کہ ہمارا باپ کون تھا بلیادی جو فارم ہوتے ہیں سکول میں داخل ہونا ہے نام اور باپ کے نام باپ کے نام کا خانہ نکال دیا پتہ ہی نہیں اور کلنٹن نے جو اپنی صدارت کے آخری سال جو تقریر کی تھی سٹیٹ آف ڈی یونین سپیٹ جو ایڈرس ہوا کرتا تھا انہیں کہا تھا انقرید امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بارن ویڈاوٹ فیڈ لاک یہ وہ قوم کی تہذیب ہے خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے اور گیس اور لیسویان وہ جلوس نکالتے ہیں وہ نورمل نوردوں پر ہسنے ہیں کہ یہ نورمل ہے نورمل تو ہم ہیں اب جنائیٹی نیشن دسمیلی تیہ کر رہی ہے کہ ہرمو سیکشوالیٹی کو بھی نورمل ایک انسٹکٹ جو مانا جائے یہ تہذیب ہے تبدیل ہے یہ سڈاس ہے تہذیب تو مرت بھی وہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے مغرب جو بھی ہے اسی لیے ایک مینجر چھے سنائے تھے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ وہ کھڑا ہوا ہے تو کسی تہذیبی قوت پر نہیں ہے بلکہ اپنی مشینوں پر ہے تو احافظ نامو سے زن مردازمہ مردعفری موت کا پیغام ہر روح غلامی کے لیے نئے کوئی فخصور و خاقہ نئے گدائے راہ نشری کوئی غلام نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معلوم ہے سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ دیا تھا یہ کون ہے سعج حضور کے معمومی لگتے ہیں رشتے میں یہ وہ ہے جن کے لیے حضور نے غزوہ اہد میں کہا کہ احساد تیر چلا ہو میرے معباد تم پر قربان وہ سعج ہیں یہ خود فاتح ایران ہے اور فاتح ایران ہونے کی حصیت سے گورنر ایران کے تھے لیکن پرچر نویس نے اٹھا دی کہ سعج نے اپنے گھر کے بار ایک دیوری بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے ادھر سے گیا ہے خط حضرت عمر فاروق کا اور جو آدمی تھا لے ایلٹی لے کر گیا ہے اسے کہا ہے سعج کو دینا اور اس میں کیا لکھاتا ہے سعج لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کو زبا لیا ہے تم نے اپنے اور عوام کے درمیان پردہ ہائل کر دیا ہے تم نے ایک دربان کھڑا کر دیا ہے یہ نظام دینے والا اسلام یہاں کوئی فرفور اور خاکہ کہاں یا تو خاک نشین وہ تو جو بات کہی تھی حضور نے سید القوم خادم ہوں اگر یہ خلفاء راشدین کے نمونے نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ شائر ہی کی تھی حضور نے والا کہیں سید القوم جو ہے خادم بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو ہے آپ نے دفعہ حضرت عمر کے رات کے گشت اور جس طرح وہ بدد کرتے تھے اور یہوں کی بوڑی اپنے کندے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے ایک ایسے گھر کے پاس جا کر کچھ کھانے کو نہیں تھا تو یہ حیصل میں وہ کہ نئے کوئی ففور و خاقہ نئے گدائے رہنشی کرتا ہے دونت کو ہر آلودگی سے پاک ساپ اب پاک کلد دیکھئے زکاة کیسے کہتے ہیں زکاة تسکیہ سے منع ہے زکاة سے مال پاک ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ حلال ذریعے سے کماؤ حرام سے نہیں وہ حرام سے کمائے ہوا کوئی پاک نہیں ہو سکتا زکاة سے رسداد سے کماؤ حلال سے اور اگر ایک حصہ ادا ہو گیا تو دو زکاة ہے صدغات ہے خیرات ہے اور سب سے بڑھ کر منعوں کو مال دولت کا مناتا ہے امین یہاں تو قرار یہ دے دیا گیا ہے دون دولت کے امین ہو مالک نہیں ہو ایمتائے بندہوں ملک خداست تمہارے استعمال کے لئے ہیں ملکیت اللہ کی ہے یہ بال تمہارے پر سمانت سے اسے اپنی مرضی سے ختمت کرو اللہ کی مرضی سے کرو جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کرو اور آخری شئر کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ زمین اللہ کی ہے جیسے کہ شاملالہ دیلوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پوری زمین وقف ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ ملکیت جو ہے حق انتفاع ہے ایک درجے کی اندر اس سے فائدہ اٹھانا ہے آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ملکیت نہیں ہے شاملالہ نے اس مسائلیت دی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو مسجد تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی مسجد تو وقف ہوتی ہے تو در حقیقت یہ انقلاب کہ یہ زمین اللہ پا پادشاہوں کی نہیں ہے اللہ کی ہے اب کہتا ہے ابلیس چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب اور اس کے بعد کا تلخ جبلہ تلخ جبلہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین مومنی کو پتہ نہیں نیرے پاس چار نظام ہے وہ تو جھولی پسار پسار کر مغرب سے نظام مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں سارا نظام وہاں سے مستحر ہے وہاں سے لیا ہوا ہے انہیں پتہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا تو یہ تو یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں لمبی چوڑی دور اسکار تعویلات ان میں الجھا رہے ہیں اب وہ ہدایات دے رہا ہے اس مسلمان کو کن قابل میں مشکل رکھو چور ڈالیں جس کی تکبیر ترسم ششجہات ہونر آفشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات خدا اندیش خدا کا متقی خدا سے درنے والا خدا کا تصور رکھنے والا اس کی اگر تکبیریں شروع ہو گئیں تو ششجہات یہ چھے سمتیں ختم ہو جائے گئے اب لیکن مسائل کیا ہیں یہ بھی اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ یہ قادیانی کا معاملہ پڑا تازہ تازہ تھا اور بہت سے مسائل اس نے شروع کیے تھے ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے اس شخص نے کہا تھا کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور وہ تو اس کے بعد آئے ہیں کشمیر پہ اور یہاں آ کر فوت ہوئے ان کی قبر بھی موجود ہے انہا لیلہ ہے و انہا لیلہ راجعہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ساتھ یہ مسئلہ بار علم کلام کا بہت قدیمی مسئلہ ہے ذات اور صفات ایک ہی ہے یا یہ کہ صفات جو ہے اضافی ہے اس میں بتفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہے ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات یعنی یہ جو خبر دی گئی ہے کہ مریم ایسیٰ آئیں گے جو سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے وہ آئیں گے دوبارہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور دوبارہ آئیں گے لیکن چاہ وہی عیسیٰ اتنے مریم آئیں گے یا کوئی اور شخص آئے گا جس کے اندر عیسیٰ کے صفات ہوں گے یہ دوسری بات وہ ہے جو کہیے غلام احمد قادیہ نہیں دے کہ ٹھیک ہے وہ آئے گا لیکن وہ تو عیسیٰ کی صفات لکھنے والا کوئی اور شخص ہوگا کوئی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اب دوبارہ آنے والا نہیں ہے وہ تو مر چکا اب مر کے جو ہے وہ قبر میں دفن ہو چکا کیا مسلمان کے لئے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے تششے ہوئے لاتو مناک تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے امات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سباد ہے وہی شہر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشاہیں حیات ہر نفس درتا ہوں اس صمت کی بیداری سے میں ہے حقیقہ جس کے جی کی احتساب کائنات بس ترکھو ذکر و فکر سبح گاہی میں اسے اور پختتر گردو مزاج خان گاہی میں اسے میں اس کو سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اقتداء میں پیغام جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس کی جامع ترین نظم جو ہے وہ یہ ہے میں نے باقائدہ ایک خطمہ جمعہ میں اس کا پورا درس لیا مسجد دار السلام باغ جدہ میں پھر میں نے اپنے اوریٹوریوم میں مفصل اس کا درس لیا اس کے بھی یہ جو ڈی و ڈی سے باہر موجود ہیں تو اس کے اندر در حقیقت یہ معلوم ہو گیا کہ ہے تو یہ جو آج جدر آ رہا ہے نیٹو نے جو کہا جب یو ایس ایس آر ڈیزول ہو گیا اس کے بعد بھی نیٹو نے سن نورپ نے آپ کو اورنیس کرنا شروع کیا اور توسی شروع کی تو ایک صاحب نے پوچھا یہ اب کس کے لیے یو ایس ایس آر تو گیا تو نیٹو چیف نے کہا تھا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم کا سامنا ہے یہ رسالہ میرے پاس محفوظ ہے جب کوئی شاہد چاہے آ کر دیکھ لیں میں نے اپنے بات کتاب کیوں کے سروقت پر بھی یہ جو ساری ریپورٹ شائع کر دی ہے کہ اس کا فقرہ کیا ہے اس کا پسمندر کیا ہے کہنے والا کون ہے پرپریشنز آر انڈر وے یہ ہے جو آنے والا معاملہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا عیسائی اے مسلمانوں تم پر اسی علم دے کر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی یہ زیادہ دور نہیں ہے معاملہ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر اسلام کے جو غلبے کا دور شروع ہوگا ابھی ہمیں بہت سی سختیوں میں سے گزرنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اقول قولی حاضر ورستغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات